حسن صاحب آپ کی جانباؤں کی جس طرح سے عدل صاحب فرما رہے تھے کہ آئی پوپی جو ہے بلکل جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے جو کلون نے منشور دیا واقعی یہ پاسیبل تو دکھائی بھی نہیں دے رہا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آئی پوپی جو ہے وہ تین سو یونٹس کی مفت بجلی دینے کی جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے پچی سو ارب سے زائد بجلی سیکٹر کا گردشی کرسا ہے اور تین سو یونٹ استعمال کرنے والی سارفین کی تعداد پاکستان میں پچھتر فیصد ہے تو یہ کیسے جو ہے یہ عملی طور پر جو ہے اس کو وہ کروا سکیں گے اس پر امپلیمنٹیشن اور خاص طرح آپ دیکھتے ہیں وہی پرانے چہرے نئی جماعت عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لاسکیں گے کیسے عوام کو متمائن کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ منشور کے کچھ نقاط کسی دوسرے منشوروں سے اٹھائے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے کہ میاں محمد حمزہ شہباز شریف کچھ عرصے کے لیے چیف مریسٹر آئے تھے پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی میڈیا ٹاک بھی کی اس میں انہوں نے کہا کہ تین سو یونٹ تک ہم فری کرنے جا رہے ہیں پھر پٹرول کا بھی انہوں نے ذکر کیا پھر اس میں انہوں نے کہا کہ ہم غریب کو روٹی بھی دیں گے ہم ان کے حوالے سے بھی معاملات لے کر چلیں گے پھر اس پر مزید کام بھی شروع کر دیا گیا مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کے آخری دنوں میں ون ایٹی ایچ پلاک مولا ٹور میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ان کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ معاملات زرگ ہو رہے تھے اور پھر تھوڑا سا اس سے پیشے چلے جائیے شاید انہی دینوں سے کچھ عرصہ پہلے وہ چوری شجاعت صاحب کی چودی عاصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہ معاملات زرگ ہو لائے گئے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے غریبوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے بیانیاں بنانا ہے یا ان کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے کونسا ایسا منشور ہونا چاہیے تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں جب اللہ کرے انتخابات جنوری یا فروری میں ہو جائے جو کے نظر بھی آ رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی اشاریے تھے وہ تو سارے اس پر پورے اترتے دکھائی دے رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی منشور سیاسی بیانات اعلانات دعوی کی حد تک نہ رہے بلکہ جب یہ حکمران سیاستدان حکمران بنتے ہیں جب اقتدار کی کرسی پر آکے بیٹھتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت یہ سارے منشور کا جو پرچہ ہوتا ہے یہ پھاڑ کر اڑا دیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا ذاتی منشور کا پرچہ لے آتے ہیں کہ ہم نے اتنے اربع روپے سیاسی جلسوں پر لگائے ہم نے اتنے اربع روپے اتنے کروروں روپے ہم نے جو ہے وہ فلان فلان جگہوں پر لگائے بڑیانی کے لیے قیمے والے نان کے لیے آلو والے نان کے لیے ان کو گھیڑ کے ڈبے دینے پر لگائے تو پھر آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب پہلے ہم یہ پیسے اپنا پورے کریں گے پھر عوامی مفادات کا سوچا جائے گا اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی غریب عوام ننگے بھوکے ایک وقتی روٹی جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے اتار کے پہلے یہ اپنا خزانہ بڑھتے ہیں اور پھر پاکستان سے باہی لے جاتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے اور پاکستان کی معشت کو کیا پاکستان کے غریبوں کو ان کا خون نچورتے ہیں خون نچور کے اپنے خزانے بڑھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آلی شان زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی ان کا رشتہ دار کوئی کس ملک میں جو ہے ٹھہرتا ہے کبھی کدھر سے پوچھتا ہے کسی کو کوئی غریب کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے جو منشور جس کو لے کر جس کو بنیاد بنا کر عوامی مفادات کو ٹچ کرتے ہوئے عوامی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حصول کے لیے اقتماعات کرنے کے بجائے ان کے الٹ جو ہے وہ پہیا الٹانا شروع کر دیتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوا مسلم لیگ نون بھی لے کر آئی تھی اسی طرح کا بیانیاں سرکوں کا جال بھی چھائیں گے تبانہ ہی بوران ختم کریں گے سرکوں کے سکینڈل بھی سامنے آئے ہاں نون لیگ نے جو اچھے پروجیکٹ کیے اس میں موٹر بے شامل ہے جس کی وہ آج تک ریڈٹ لیتی ہے پھر اسی طرح وہ کہتے تھے لیکن انہوں نے کئی ایسے پروجیکٹ بھی گروی رکھوائے تھے اسلام آباد کی بے شمار چیزیں ہیں وہ نواز شیف صاحب کے دور میں ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم روزگار دیں گے روزگار تو نہیں ملا بے روزگاری بڑھ گئی آپ بہت دور نہ جائیں ماضی قریب کی مسئل اٹھا کے دیکھ لیں وزیر خزانہ آئی نہیں کہتے ہیں مین منسٹری آئی نہیں کی تھی مسلم نگ نون کی کچھ نہیں کر سکے وہ بھی تقریبا روٹی کپڑا اور مکان کی طرح طرح پر لائے تھے صرف بیچ میں لیپٹوپ ایڈ کر دیا کچھ دانسکول ایڈ کر دیا کچھ اسنا کے پروجیکٹ ایڈ کر دیا پھر پاکستان پیپس پارٹی روٹی کپڑا مکان کے نام پر لے کر آئی تھی اور ان کا دور اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی کو سارا کچھ چھوڑ دیں آپ سندھ کی پرفارمس اٹھا کے دیکھ لیں ایسے ایسے کرپشن کے لوٹ مار کے کار خانے لگنے کے الزامات ہیں جو کسی کے مثال نہیں ملا کرتی انہوں نے بھی یہی کیا آج بھی ان کے خلاف وہ کیوں لیول پلینگ فیلم مانگ رہے ہیں یہ کیوں پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلم مانگ رہی ہیں کسی ایک کا تو ثانیہ نو مہی کا مسئلہ ہوگا اور باقی سیاسی جماعتیں اس لیے سیاسی لیول پلینگ فیلم مانگ کے یہ دعوے و مطالبے کرتی ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے جس طرح لوٹ مار کی جس طرح ان کے کرپشن کے ان پر الزامات لگے کس طرح ان کے ایسر جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے آپ نے نوٹ کیا ایسر بیونڈ کیس جو ان پر نیپ کھولا کرتی ہے پھر بند کیا کرتی ہے جب ڈاکومنٹس پڑھا کرتے ہیں تو اس میں کتنے خوفناک قسم کے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں منعی لانڈری کے الزامات لگتے ہیں ٹی ٹیوں کے لگتے ہیں کس طریقے سے پیسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کمیشن لیے جاتے ہیں میں نہیں میں نے کیا بے شمار چیزیں ہیں آپ صرف کامرہ خان صاحب کے آخری جو چاندے شوز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے پوری کرپشن کی داستان کھول کے رکھ دی کس طریقے سے سن میں جو ہے وہ گر بر گٹولہ ہوتا رہا کوئی چیز کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے پھر اسی طرح طریق انصاف کی حکومت آئی ہم نے دیکھا مینارے پاکستان میں کمال کا منشور ہوگا ہم نے دیکھا کہ وہ نوکریاں ہوں گی امبال لگ جائیں گے کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا بیرونے ملک سے پاکستان آئیں گے اس کے الٹ چلا ہم نے دیکھا کہ جن کو لا کر بٹھایا گیا انہوں نے ایسے ایسے لوٹ مار کے کارخانے کھولے کہ جن کی ماضی کے مسالے نہیں ملتی وہی سیاستدان کچھ نوکر سے لیے کچھ پیپس پارٹی سے لیے کچھ وہاں سے اور یہ ادھار تو نہیں اپوٹیشن بھی جاتے ہیں ان کا تو کوئی نہیں ہوتا وہاں سے لے کر بن گئی آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی اب وہ منشور اٹھا کر لے کر آگئے عوام کے خدمت میں اور عوام بھی وہ جو آپ لے کر آئے زبردستی لے کر آئے یا جس لالچ میں لے کر آئے ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا لے کر آئیں گے روڈ میپ کیا لے کر آئیں گے آپ کے امپلیمنٹ کیا ہوگا کس طریقے سے آپ پر اعتماد کر لے آپ کے تو اس وقت کے آپ کے لیڈر نے آپ پر اعتماد نہیں کیا آپ کو تو پہلے اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا آپ پر لگے مختلف الزامات کو ختم کرنا ہوگا جساں اب یہ دیل ورائی صاحب بات کر رہے تھے اور چودری ایک طرف جو ہے وہ اس وقت کے اشتہاری کو مسئول کر رہے تھے وہاں پر ان کو داد دے رہے تھے ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی ایسی حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہم فلاں فلاں پروجیکٹ لے کر آئیں گے دیکھیں آپ ڈبل گیم پڑھنا رہے ہیں عوام اب جو ہے سیاست جمہوریت اور انتخابات کے اس کے جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی ساکھ کو اب وہ ختم کرتی چلی جا رہی ہے ان کا تاثر تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں اور فوری انتخابات ہوں اور انتخابات ہوں اور ایسی قیادیں سامنے آئے جو میرٹ پر اپنے پاؤں پر جیت کر سامنے آئے وہ جو ہے ملکی مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے پر فوکس کر سکتی ہے اور وہ اس وقت ہوگی جب جو ہے ان کو میرٹ پر دیا جائے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو تمام فیصلے وہ میرٹ پر ہونے چاہیے بلکل جس طرح سے کرپشن جو ہے ہمارے ملکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو کہ ملٹری کورٹ پر فیصلہ دیا گیا ہے اور اس فیصلے سے دہشتگردوں اور بین القوامی سخولتکاروں کے لیے